نمشکار دوستوں تو راجستان کے اندر کس طرح سے موسم آگے آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر جو وہ رہ سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر بتانے کا پریاس کروں گا آپ کے جلے کے بارے میں اگر آپ کو موسم سے سمندیت اپ ڈیٹ سہیے تو آپ اپنے جلے کا نام کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ لکھ کر کے اور کمنٹ کر دیجئے یا پھر اپنے جلے کے موسم کے بارے میں بھی آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے موسم ابھی فیلحال جو ہے وہ بنا ہوا ہے شام کو جب ویڈیو بناوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے کمنٹ کا بھی جو آنسور ہے وہ آپ کو دیا جائے تو وہ ویڈیو لگ بگ جو ہے وہ شام کے تین وجہ کے آس پاس یا چار پانچ وجہ کے آس پاس اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھیں اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں جو بیل آئیکن ہے وہ دبا سکتے ہیں تاکہ جو بھی ویڈیو لے کر کے آتا ہوں اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے فیلحال اگر دیکھا جائے تو مانسونی طرف لگ بگ جو ہے وہ اسی ستیتی کے اندر یعنی اراولی رینج کے شیطروں کے اندر لگ بگ جو بنی ہوئی ہے تھوڑا وہ تو اس کے اندر جو ہے وہ پریورتن اوپر نیچے ہو رہا ہے لیکن اوورول دیکھا جائے تو راجستان کے کچھ اتر پوروی جلوں سے اور اس کے بعد میں بات کریں تو مدیورتی اور پشمی دکشنی پشمی جلوں سے یہ جو مانسونی طرف ہے یہ گزر رہی ہے اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو پرمک کارن اس کا یہ ہے یا اس کا جو پرمک پربھاو ہے وہ یہ ہے کہ اس مانسونی طرف کے جو آس پاس کے چھتر ہیں یعنی اراولی رینج کے جو چھتر ہیں یعنی اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جالور جلے کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو سیروہی جلے کے اندر ساتھ ہی ساتھ راجمند جلے کے اندر ان جلوں کے اندر اچھی خاصی بارش کی جو گتویدیاں ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پالی جلے کے اندر اجمر جلے کے اندر بھیلوارا جلے کے اندر بھی بارش کا جنمان ہے وہ آگے آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر جو وہ لگایا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو پوروی راتستان کے جلے ہیں اس طرف سے جہاں سے یہ طرف گزر رہی ہے یعنی جےپور اور آس پاس کے جلے ان جلوں کے اندر کچھ تیج بارش کی گتویدیاں آپ کو جو ہے وہ جیپور جلے کے اندر یعنی جیپور سعیت لگ بک پورے جلے کے اندر کافی اچھی بارش کی گتویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں الور جلے کے اندر دھولپور جلے کے اندر بھرتپور جلے کے اندر دوسہ سکر ان جلوں کے اندر جو ہے وہ ہلکی سے مدیم اور خودستانوں کے اوپر جو ہے وہ تیج بارش کے روپ میں بارش کی گتویدیاں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو نمی والی ہوایں یہاں پر جو ہے وہ سوائی مادوپور کے اندر کرولی کے اندر اور ٹونک جلے کے اندر بھی پریافت ماترہ میں آ رہی ہے جس کے کارن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو پوروی رازستان ہے خاص طور سے جیپور اور آسپاس کے جلے یہاں پر آپ کو اچھی خاصی بارش کی گتویدیاں آگے آنے والی کچھ گھنٹوں کے اندر جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو ناغور جلے کے اندر بھی خاص طور سے جو اجمیر کے آسپاس کے علاقے ہیں یا جو دکشنی ناغور کی چیتر آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں پوروی ناغور کے چیتر یعنی جیپور سکر ان کے جو آسپاس کے ناغور کے چیتر ہیں یہاں پر کافی اچھی بارش کی گتویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی ناغور کے جلے کے اندر بھی ہلکی بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے تو یہاں پر اورول دیکھا جائے تو ناغور کے اندر بھی کافی اچھی بارش کا جنمان ہے وہ آگیا آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر جو وہ لگایا گیا ہے تو یہ یہاں پر اچھی اپ ڈیٹ کسان بھائیوں کے لیے جو نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اتری راجستان کے اندر اگر بات کی جائے تو اتر پوروی راجستان کے اندر یعنی ہنمانگر کے اتری پوروی چیتروں کے اندر چورو کے پوروی چیتروں کے اندر اور ساتھی ساتھ جنجنوں کے پوروی چیتروں کے اندر کچھ تیج بارش آپ کو کچھ ستانوں کے پر دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ باقی لگ بگ پورے ہنمانگر چورو جنجنوں کے اندر بادلوں کی آوازائی کے بیچ میں وہ بڑھنے کا انمان ہے کچھ ستانوں کے پر ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے لیکن بہت زیادہ تیج بارش کی سمباؤنا یہاں پر جو ہے وہ گھنگانگر جلے کے اندر نکل کر کے سامنے نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں اگر بکانیر جلے کی تو بکانیر کے بھی لگ بگ 20 سے 30% سیترفل کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ ہلکی سے مدیم بارش کا انمان لگایا گیا ہے باقی بکانیر کے اندر بات کریں تو بادلوں کی آواز آئی کی بیچ میں موسم جو ہے وہ شوشک بنا رہ سکتا ہے خاص طور سے جو دکشنی بکانیر کے علاقے ہیں یعنی ناغور کے آس پاس کے سیتر ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ہلکی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اتری بکانیر کے اندر کچھ سانوں کے پر جو موسم ہے وہ شوشک بھی بنا رہ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جودپور جلے کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک بارش کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے بہت زیادہ تیز بارش کی سمباونہ یہاں پر نہیں ہے لیکن پھر بھی لگ بگ جو ہے وہ پندرہ سے لے کر کے اور بیس ایم ایم تک کی بارش آپ کو کچھ ستانوں کے پر جو دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی پانچ سے دس ایم ایم تک کی ہلکی بارش بھی کچھ ستانوں کے پر جو وہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو جیسل میر اور بارڈ میر جلے کے اندر بھی کچھ ستانوں کے پر ہلکی بارش کا انمان ہے جیسل میر کے اندر کافی کم بارش کا انمان ہے جبکہ بارڈ میر کے اندر بات کی جائے تو کچھ دکشنی ایراکوں کے اندر دس سے پندرہ ایم ایم تک کی آپ کہہ سکتے ہیں ہلکی سے تھوڑی زیادہ بارش جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی چیتروں کے اندر لگ بگ موسم کے تیج ہواوں کے بیچ میں ششک بنے رہنے کا انمان ہے حالانکہ تھنڈی ہوایں چلتی رہے گی کچھ تاپمان کے اندر جو وہ راحت ملنے کا یہاں پر جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے یعنی بارڈ میر جلے کے اندر جودپور جلے کے اندر جیسل میر جلے کے اندر بیکہ نیر کے کچھ چیتروں کے اندر بات کریں تو تیج آندھی بھی یہاں پر جو وہ چلتی ہوئی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دکشنی راجستان کے اندر اگر بات کی جائے تو بارش کی گتیویدیاں لگاتار یہاں پر جو وہ ہو رہی ہے اور آگے آنے والے چوبی سے تالیس گھنٹوں کے اندر بھی یا اس کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ جاری رہے خاص طور سے جو دکشنی پوروی راجستان کے جلے ہیں یعنی ہارڈوستی شیطر کے اندر کوٹا پندی بارانز ہالاوار یہ جلے کافی زیادہ جو ہے پروہاویت رہ سکتے ہیں لگ بگ 30 سے 40 ایم تک کی بارش کی گتیویدیاں کچھ ستانوں کے اوپر جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی دکتر ستانوں کے اندر اگر بات کریں تو بادلوں کی آواجائی جو ہے وہ بڑھنے کا انمان ہے بارش کی گتیویدیاں بھی ہو سکتی ہے جس کے اکارن یہاں پر جو ہے وہ کافی اچھی بارش کا انمان لگائے گیا ہے امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو انفرمیشن دی گئی ہے آپ کے لئے ہیلپ سابیت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنے والد